ہم یہ کام کرتے ہیں بٹا کہ ہم نا ایم سی کیوز والے پوشن کی طرف پہلے آتے ہیں تو میں آپ کو نا ایم سی کیوز کے پوشن کی طرف لے کے آتا ہوں سپیڈ ریڈنگ کے اور میں اس میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایک یہ اسائنمنٹ کور کریں اس کے لئے رول ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ذرا دیکھ لیں بڑے دیان سے رول ہمارے پاس بہت سمپل سا ہے بہت سادہ سا ہے جو میں نے آپ کے لئے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ نہیں کہ میں نے نہیں کرنا ٹوٹل جو آپ نے ٹائم لگانا ہے نا ایم سی کیوز پلس پریسی ان دونوں پر جو آپ نے ٹائم لگانا ہے وہ فورٹی فائی منٹس کا انہ چاہیے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا اس چیز کو نہیں بولنا آپ نے ٹھیک ہے فورٹی فائی منٹس تو جناب رولز کچھ یوں ہے کہ پہلے پہل دس سے پندرہ منٹ جو ہے نا وہ آپ کیا کریں گے کہ سالٹ کریں گے ایم سی کیوز کو یہ یاد دکھیں تھرٹی منٹس میں کیا کریں گے آپ ایک پریسی بنائیں گے ون ہنڈڈ ورٹس کی اس سیم پیسیج کی جو کہ ایم سی کیوز میں دیا گیا ہے میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے لیکن پیپر میں آپ کو الگ آئے گا آنسٹس جو ہیں وہ آپ کے ایم سی کیوز کے انڈ پہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا ابھی میں share نہیں کروں گا تو میں ابھی آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں ایک پیسیج آتا ہے اور یہ پیسیج آپ کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے کے اس پیسیج کو میں ابھی آپ کے ٹائمر بھی لگا دیتا ہوں اس پیسج کو آپ نے پڑھنا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے اور پڑھنے کے بعد پھر ہم ایم سی کیوز کی طرف آئیں گے دو طریقہ کا آنا ہے میں پہلے جناب وہ دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میں ڈسکس کری دیتا ہوں تاکہ آپ وہ یاد رکھیں پہلا پروسیجر ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں جناب اوفیشل وی ایک ہوتا ہے سیکنڈ پروسیجر اسے میں کہتا ہوں جی ان اوفیشل ٹھیک ہے جو اوفیشل وی ہوتا ہے نا فرس پروسیجر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسج کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اسے آپ نے جو مین چیزیں ہیں ان کو میمورائز کر لیں یا ان کے پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیں دوسرا سوری تیسرا پھر کیا ہے read mcqs one by one one by one آپ نے mcqs کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور چوتھا کام پھر آپ نے کیا کرنا ہے answer یا tick the right answer ٹھیک ہے جی تو یہ ایک پروسیجر اس کا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے ان چار طرح سے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے یہ پروسیجر ہے اور یہ ایک پروسیجر کی میں اگر بات کروں تو اس میں آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے لیتا ہے اور ایک ہے in official way لیکن یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی سادہ قسم کا way ہے وہ کیا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک منٹ رکھیں یہ پھر میرے ساتھ ایک منٹ بیٹا ایک منٹ یہ مانا سکرین کو کچھ پرابلم آئی ہے ہم اسے ٹھیک کر لیتے ہیں مسئلے کوئی نہیں واپس آتے ہیں واپس جی تو بھائی یہ دیکھیں ہمارے پاس آ رہا ہے جی تو میں دوسرا way ہمارے پاس کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اور اس کو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں ذرا دہان سے سمجھئے گا دوسرا way سمپل کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ read mcq number one ٹھیک ہے پہلے mcq کو آپ نے پڑھنا ہے پہلا طریقہ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے answer یا ticked answer ٹھیک ہے یہ cover کرنا آپ نے ٹھیک ہے اسی طرح second answer پھر اس کے بعد اگلہ کیا کرنا ہے third پڑھیں mcq اور پھر answer اس کا کیا کریں find کر لیں اور پھر اس کا answer لگا لیں passage میں سے جا کے یعنی یہ ایک in official ہے لیکن سب سے آسان طریقہ جس کے ذریعے سے آپ پانچ سے چھے منٹ کے اندر اندر سارے کا سارہ solve کر سکتے ہیں کام کرنا اس میں کیا ہوگا بہت سمپل سا کام ہے کہ آپ نے بہت ہی آسان پروسیجر ہے کہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے mcqs کو rather than کہ آپ سب سے پہلے discuss کریں کہ اس کے اوپر پیراگاف کو پڑھیں آپ نے صرف mcqs کو دیکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے اپنے پیراگاف میں آ کے کہ اس کا answer کہاں ہے اس کا answer ان میں سے کس کے اندر ہوگا اور پھر آپ نے اس answer کی طرف چلے جانا ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ اس چیز کو cover کر سکتے clear ہے تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں چونکہ آپ کے بس پیپر میں time کم ہوتا ہے تو آپ یہ in official procedure ہے اس کو follow کرو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس in official procedure کو آپ نے follow کرنا ہے اور یہی سب سے آسان رہے گا اور آپ کے لئے یہی سب سے جو اچھے والا رہے گا لیکن میں دونوں طریقوں کی practice کروانا چاہوں گا پہلے والی practice یہ ہے جس میں آپ پیراگاف کو پڑھنا ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے پیراگاف کی آتا میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیسج کو پڑھنا ہے بڑے دھیان سے ٹھیک ہے تو میں اس کو آپ کے سامنے سیٹ کرتا ہوں روکے بس مجھے ایک منٹ دیجئے گا میں اسے سیٹ کر یہ بیٹا ویڈیو پاس کیجئے گا میں اس کو سیدھا کر دوں تاکہ وہ آپ کے سامنے پر پر چلیں بیٹا اب ہم آتے ہیں پیراگراف کی طرف میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے میرے پریکٹس کافی اچھی ہے میں ایک دفعہ پیسیز کو پڑھوں گا تو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چل جائے گا کہ آخر میں کیا کس چیز کا آنسر ہو سکتا ہے تو میں تو کیا کروں گا کہ میں اس کو چار سے پانچ پرن میں کور کر سکتا ہوں میرے لیے پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ہنٹ بھی دے سکتا ہوں لیکن یہ کوشش تھوڑی سی کروں گا تاکہ میں آپ بتا دوں کہ کس طرح سے ایک پیسیج کو ہم نے دیکھنا ہوگا تو پہلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اس بات پہ ہچ کچھ چاہتا ہے کہ وہ دو چیزوں میں سے کون سا کام کرے تو یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہیں کرے گا تو جو شخص ریزول کرتا ہے لیکن سفرز کرتا ہے اپنی ریزولوشن میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سجیشن میں یا دوسرے معاملات کے اندر کیا ہوگا کہ وہ فلکچویٹ کرے گا اپنی اپنی اپینین سے یعنی دیکھے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو وہ کیا کرے گا وہ کمپاس کے ہر پوائنٹ کی طرف جا ہو جائے گا اور دیکھنے کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو جناب کیا ہوتا ہے کہ ہر برید کے ساتھ وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی کام کو اکمپلش کرنے کے لیے چیزوں کو لینے کے لیے اس کو یوسفل بنانے کے بجائے وہ کیا کرے گا کہ پروگریسیو بننے کی کوشش کرے گا ہر چیز کے اندر ٹھیک ہے he will be at best stationary and more probably retro in all it is only the man who first consults wisely then resolves firmly and then then executes his purpose with inflexible perseverance undismayed by those which donned a weaker spirit that can advance to eminence in any time take your course wisely یعنی اپنے کام کو بڑے دیان سے دیکھیں لیکن فرم لی بڑے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اسے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فکلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا لیکن مجھے اس کا سنٹینس کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویو کرنا اور فکل کرنا مائنڈ کو یہ سائنز نہیں ہوتے ایک ویک پرسنیلٹی لیکن سمٹمز ہوتے ہیں انفریلٹی کامپلیکس کے اس کا مطلب ہے کہ فکل سے یہاں پہ مراد ہوگا کہ آپ کسی چیز میں ڈاؤٹ رکھنا یا آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہے اسی سے ریلیٹڈ یعنی جب آپ ایک سنٹینس کو بار بار پڑھتے ہیں تو چیز سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اصل میں کہا کیا جا رہا ہے taking a decision promptly and then sticking to it firmly may be the quality found quality found rarely in the selected few but average human beings are quite capable of developing the habit of thinking deeply and wisely and then executing the plans efficiently it can be achieved through guidance willpower and psychological treatment ٹھیک ہے یہ سب کچھ achieve کیا جا سکتا ہے guidance کے ذریعے سے willpower کے ذریعے سے اور psychological treatment کے ذریعے سے ٹھیک ہے چلیں جے اب میں آتا ہوں اپنے mcqs کی طرف تو میں وہی کام یہاں پہ in official بھی ساتھ کروں گا according to the past what is the consequence of perpetual hesitation اب آپ ہمیشہ سے ہی hesitate رہیں گے دو چیزوں کو لے کے وہ دو چیزوں والی بات ہی ہے نا تو کیا کریں گے completion neither of the task ہاں لگ تو یہی رہا لیکن میں پہلے ساری options پڑھوں گا پھر بتاؤں گا accomplishing both option ہمیشہ یاد رکھیں ٹب آر میں ٹک کرنا ہے جب چاروں option پڑھنے پڑھنے کے بعد چاہے آپ کو پتہ لگیا option یہی ہے whatever accomplishing neither of the task اور پھر یہ دوسرا ہو سکتا ہے both tasks simultaneously accomplishing one task with certainty نہیں accomplishing one task reluctantly reluctant نہ چاہتے ہوئے ہمیں پتا تھا ہم نے پہلی پڑھ لیا تھا کہ یہ option A اس کا right answer ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم نے سارے پڑھنے ہیں تو پھر ہم اس چیز کی طرف آ سکتے ہیں وردہ نہیں آ سکتے ہیں تو next کی طرف بڑھتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے which of the following is not mentioned as a characteristics of a person who wavers in their decisions پھر دوبارہ ان میں سے کونسی چیز mention نہیں ہے ان خصوصیات میں اس شخص کی جو اپنے decisions میں waver کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی wave کرتا ہے اچھا میں ذرا پیرگاف کی طرف آوں گا اور آ کے اس کو دیکھوں گا کیونکہ اس میں سمپل سے بات یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک چیز کو دیکھنا دیکھنے کے بعد پیرگاف پر ڈریکٹ آ جانا تو میں پیرگاف کو دیکھتا ہوں اور کیا ہے جی ذرا اس کے پاس سمجھ لیتے ہیں تو the man who resolves but suffers in his isolation to be changed by his first counter suggestion of the friends who fluctuates یہ نہیں ہے اس سے related بات کہاں لکھی ہوئی ہے suggestion of the friend who fluctuates from one of the option from the plan and wears like a weather cock to every point and compass with every breath of caprice that blows can never accomplish anything greater and useful instead of being progressive to anything he will be at least stationary and more preferably retrograde in all it is only the man who first consults wisely then resolves from and then execures his purpose with the inflexible perseverance undismeared by those justificulties which don't a weaker spirit that can advance to eminence in any time میں ذرا پہلے option نہ پڑھلوں option کیا ہے seeking advice for friends یہ تو ہے بھولیتا ہے changing resolutions easily بالکل کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے fluctuating options جی fluctuating options تو ہوتی ہیں اس کے پاس being progressive in actions اپنے اپنے ایکشنز میں پروگریسیو ہوتا ہے کیا یہ بات لکھی ہوئی ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں which of the following کیونکہ میں نے پہلے نہیں اس کو پڑھا ہوا میں بھی آپ کے سامنے پڑھا ہوں ٹائم میرے پاس ہے ابھی ابھی دو منٹ ہوئے اس لیے میرے پاس ٹائم ہے ابھی پیرا گف پڑھنے کے علاوہ بتا رہا ہوں دو منٹ تقریبا ہو گئے which of the following is not mentioned as a characteristics of a person who weavers in their decisions of a person in his decisions آنا تھا نا یہ تو پہلے اچھا یہ تینوں چیزیں تو ہیں نا اس کا option ڈی ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ کون سی ان چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو کہ characteristics میں mention نہیں ہے ایک ایسے شخص کے جو اپنے decisions میں waver کر رہا ہوتا ہے waver مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ waver کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں and such type of things ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے what does the passes suggest about the individuals who constantly change their plans جو بار بار plan بدلتے ہیں they are likely to achieve greatness نہیں باہر پر plan بدلنے والا تو نہیں achieve کر سکتا نا greatness اچھا تو passage کی طرف دیکھوں ادھا آکے جی اچھا جی from plan and wears like a weather cock to every point of compass with every breath of comprise that blows can never accomplish anything great or useful یہاں پہ لکھا ہے کبھی accomplish نہیں کر سکتا greater useful instead of being progressive to anything ٹھیک ہے ہاں تو بالکل نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم یہ کریں کہ they are unable to accomplish anything significantly ٹھیک ہے یہ چوتھا بھی نہیں ہے تیسرا بھی نہیں ہے یہ option b اس کا right answer ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں number 4 کی جانے ور اس کی بات کرتے ہیں ایک بلٹ ٹھیک ہے اگر آپ کسی فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ ترقی اثر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اچھا میں پھر دوبارہ یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ٹائم بھی لگایا تاکہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں ادھر بھی اچھا it is only the man who first consults wisely then resolves firmly and then executes his purpose with inflexible perseverance اچھا only the man who first پہلے consult کرتا ہے wisely پھر firmly resolve کرتا ہے اور پھر execute کرتا ہے اپنے purpose کو inflexible perseverance کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں دوبارہ آتا ہوں اپنے 4th 1 پہ کہ multiple options کو consult کرنا consult کرنا ضروری ہے مطلب ہوتا ہے چاہیے flexible mindset کا ہونا یہ بھی صحیح ہے resolving firmly and executing purposefully پہلا تو سب سے پہلا جراب ارادہ ہوتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے جیسے ہم نے یہاں پہ پہ آئیں پیس اس کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں تو کیا ہے کہ resolves firmly ٹھیک ہے first consults wisely it is only the man who first consults wisely پہلے consult کرتا ہے پھر resolve کرتا ہے firmly and then execute his purpose with inflexible perseverance اچھا تو اس میں essential کیا ہے but firmly ہوں یہاں پہ لکھا تو سب ہو ہے میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں ہاں تو یہ دونوں چیزیں لکھے ہوئی ہیں نا وہ ہی نا فرس resolve firmly and execute purposefully تو option c is right اس میں option c ٹھیک ہے جی کتنا time ہو ہے تقریبا ساڑھے تین ساڑھے تین minute ہو ہے میرے پاس time ہے اور good number five کی طرف آتے ہیں number five ہمارے پاس کیا ہے what analog is used to emphasize the importance of firm resolution کیا گیا تھا جی پہلے option تو دیکھ لو یا رہیان کیا کرتے ہو sinking ships falling leaves rising ties sinking mountains simple دیکھ لیں ان میں سے کیا لکھا ہے ان میں سے کچھ لکھا ہو آدھا وہ ہی ہے may have difficulties advance so they can advance the evidence take your course by deeper family and have taken the pawn of the jildi jildi resolution elves and params sink before the weavering and flickering the mind are the only signs of the weak personality but the symptoms of infrality complex اچھا انہوں نے بات کیا used to emphasize the importance of firm resolution firm resolution firm میں کے اندر sinking ships تو نہیں ہو سکتا نا falling leaves تو نہیں ہو سکتا نا sinking sink rising tides مجھے لگ رہا ہے لیکن firm resolution کے لیے انہوں نے کیا use کیا میں اس کو دیکھ نا چاہا رہا دوبارہ اچھا سکتا سکتا البی سکتا سکتا سے اچھا 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 اندیس سکتا اس امنیس جی ساڑے پانچ منت ہوگا ہیں اچھا ابھی چھے منت ہیں بہت تائیم مسلح کوئی نہیں انست of being progressive he will be the best مجھے مجھے نہیں پتا چل رہا ہے اس لئے میں اس کو چھوڑا ہوں ابھی جان پوچھ کبھی آنگا پہلے لگے تو دیکھیں نا اگلا کون سنا ہے؟ سکھت ہمارے پاس ہے کہ ویورنگ افکرنس ویورنگ افکرنس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کیا ہے؟ یہ یہاں پہ تھا ویورنگ افکرنس اف دی مائنڈ آر ناوٹ آنڈی آنڈی دی سائنس آف ویک پرسنلٹی بطال سو ہمارے پاسی مٹھر لگا ہے؟ یہ کہا جی؟ دی آر دی سائنس آف سٹرنس نوو لیکن میں ابھی اس کو ٹک نہیں کر رہا یعنی وہ ابھی تو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے میں ٹک نہیں کروں گا جب تک میں چاروں نہیں پڑھوں گا بات تو بیسکلی یہ بنتی تھی تو دے لیٹو ریپیٹ ایڈوانس میں نو نو دو جی ہاں اپشن ہم بھی میں نے دیکھو تھرٹی سیکن میں کر لیا ہے اس کو سیمتھ مرمہ رپس کیا ہے جی کہ اچھا according to the passage who can achieve eminence in any field یعنی آگے کون بڑھ سکتا ہے those who seek constant guidance eminence in any field یعنی کس field وہ آگے field میں کافی سب کا تاثل کر جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں taking a decision properly and then sticking to it firmly may be the quality you found in the relatively the selected few ones but every human beings are quite capable of developing the habits of thinking deeply and wisely and then executing اچھا یہ انہوں نے ہم سے پوچھا wisefully but firmly have taken it upon it heuric's resolution and the elves and pionese with sink before you elves and pionese ہاں وہ دیکھو وہ جو بات کی گئی تھے نا elves and pionese یہ اصل میں mountains ہیں تو اس کا بھی مجھے آنسر مل گیا بھائی یہ دیکھو درہ یہ جو تھا sinking تو یہ اس کا آنسر تھا sinking mountains یہ ہونا چاہیے چونکہ اب یہ vocabulary تھوڑی سے ہونی چاہیے اس میں پتہ چلتا ہے elves and pionese جو ہوتے ہیں نا یہ mountains کے لیے use ہوتا ہے six ہم already کر چکے ہیں seventh one کے اندر ہم نے کیا ٹائم ہوئے جی seven minutes ہونے والے ہیں تو those who seek constant guidance who can achieve eminence جو constant guidance لیتے ہیں who has it before taking action نہیں یہ تو بالکل نہیں ہے those who resolve from ہاں یہ ہم نے پڑا تو تھا یہ ہی ہے option وہ ہی اسی میں سے دو بنے ہیں یہ number eight کی طرف آتے ہیں number eight ہمارے پاس ہے aidment ہونے والے ہیں what is the proposed as method to develop the habit of firm decision making اچھا firm decision making اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اگر آپ نے وہ عادت develop کرنی ہے تو میں جلدی سے پیسے میں دیکھتا ہوں firm decision making اگر آپ نے مجھے رنے firmly اچھا taking a decision properly and then sticking to it firmly may be the quality found really in the selected few but average human beings are quite capable of developing the habit of thinking deeply and wisely ٹھیک ہے یعنی انہوں نے کہا جی decision لینا ہے پھر اس پر جمع رہنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا اب دیکھتے ہیں propose the methods of develop the habit of firm decision making seeking psychological treatment نہیں یہ تو نہیں ہے avoiding deep thinking خالی یہ تو نہیں ہے کنسلٹنگ with a variety of people ان دونوں میں سے مجھے لگ رہا ہے میں ذرا دیکھ لوں دوبارہ ہی what is the proposed جی یہ لکھا تو ہوئے گائیڈنس ویل پاور ان سائکولوجی کو تریٹمٹ انہوں نے پہلے ہی دے دیا ظالموں نے خیر چلو آجاو گائیڈنس ویل پاور سائکولوجی کو تریٹمٹ میرے پاس اس وقت ساڑھے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میں دیکھ لوں ساڑھے آٹھ منٹ میرے پاس ہو چکے ہیں اچھا جی اب یہ مجھ سے ہے اس کے بارے میں تو نہیں ہے ابھی میں نہیں پتا مجھے یہ تو بار بار انہوں نے کہا ہے یہ تو نہیں ہے میرے خیال سے اپشن نمبر سی لگ رہا ہے مجھے لیکن مجھے دیکھنا ہے پرائیمری میسیج کیا ہے اس کا پرائیمری انہوں نے کہا جب پہلے اپشن سی لگ رہا ہے اور یہی ٹھیک ہے اپشن سی is the right answer اچھا پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں نمبر ٹین کی طرف لاسٹ رہا گیا جلدی دیکھیں جلدی ٹائم میرے پاس ہے ساڑھے نو منٹ ہو گئے ہیں which of the following best summarizes the passage سب سے بیسٹ کیا کر رہا ہے those who hesitate are likely to achieve greatness نہیں the key to success lies in changing resolution frequently نہیں firm decision making leads to progress and accomplishment ہاں بالکل لیکن میں پہلے فورز بھی پڑھوں گا wavering minds are admired for their flexibility خالی یہ تو نہیں ہے نا جی option c ہے without hesitation option c ہے آئی اب ذرا آنسر دیکھتے ہیں کیا ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا تھا شاید میں نے کچھ غلط کیا ہو لیکن دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح ہے پہلا ہے accomplishing neither of the task یہ تو کوئی شک نہیں ہے یہی option تھا option A دوسرے میں کہا being progressive in actions یہ مجھے نہیں یاد دیکھتے ہیں second one ہم نے کیا کیا تھا ہاں بالکل option D ہے ہاں جی option D ہے option D ہے third والا کیا تھا they are unable to accomplish anything significantly یعنی option number B تو کیا option number B ہی تھا ہم نے لگایا جی ہاں یہی تھا آرے وار یان بھئی چلو کوئی نہیں باقی بھی بڑے ہیں attentionalow fourth اور fifth دونوں دیکھ لیتے ہیں C اور D ہیں C اور D کیا دیکھتے ہیں fourth and fifth میں C اور D تھے ہاں جی بالکل C صحیح لگایا ہے اس کے بعد ادھر کیا تھا D sinking mode ہاں دیکھا نا میں نے کہا تھا نا یہ پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہم آئیں گے next کی طرف C D کے بعد آتے ہیں مرحبا six seven دونوں کو دیکھ لیتے ہیں six اور seven B اور C ہیں B اور C لیں جی یہ B بالکل ٹھیک ہے میں نے صحیح لگایا ہوا C کی بات کرتے ہیں C ہمارے پاس اس میں ہاں یہ C ہے بالکل ٹھیک ہے تو seven یعنی fourteen marks میں نے الحمدللہ ہو چکے ہیں next کی بات کرتے ہیں eight nine کی eight nine guidance will power and psychological treatment جناب guidance will power psychological treatment جی یہ ہی تھا یہ تو مجھے یاد ہے just significance of firm resolution and perseverance جی یہ ہی میں لگایا تھا ابھی تو تھوڑے پہلے تو لگایا ہے eight nine بھی چیک کری لیتے ہیں جی guidance will power دیکھیں آ گیا nine کیا ہے سیگنو کیسا فرم ہا رہا ہے واہ رہاں بھئی last one last one ہے ہمارے پاس جناب option C firm decision making leads to progress and accomplishment جی ساڑھے گیارہ منٹ ہو گئے ہیں اس پہ جی آ جاتے ہیں ten پہ ten کا option number C ہے جی ہاں option C ہم نے لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کر کے چیزوں کے اوپر دیکھیں میں نے بھی اس کو نہیں پہلے پڑا تھا واقعی یقین کریں میں نے نہیں پڑا تھا اس کے بعد option جو ہے وہ نکالے گئے تو اس طرح سے آپ چیزوں کو cover کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے چیزوں کو لے کے آ سکتے ہیں اچھا ایک اور پیرا گاف میں آپ کے سامنے صرف آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے چیزوں کو cover کیا گیا اور کس طرح سے لائے گیا یہ ہم نے already cover چکے کر لیا ہوا ہے اور میں نے آپ کے سامنے آنسا رکھ دیئے تھے اپریسیس کی آپ نے برانی ہے خود ٹھیک ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک پیسی نمبر ٹو ہمارے پاس ہے جی پیسی نمبر ٹو کیا ہے The chief causes of large scale violence and love of power competition hate and fear large scale violence کے جو causes ہیں یہ مین بات ہے کہ causes کیا ہیں large scale violence and love کے power competition hate and fear love of power اچھا love of power will have not national outlet when all all serious military force contracted concentrated in the international army not national outlet love of power not national outlet in serious military force ٹھیک ہے بس اتنی سی بات competition will be effectively regulated by law and mitigated by government controls ٹھیک ہے اس پہ مجھے کچھ نوڈ کرنے والی بہات سمجھ نہیں آئی fear in the acute form in which we know it will disappear when war is no longer to be expected یہ بات ہے fear in acute شدید in the acute form in which we know it will disappear when war is no longer to be expected اچھا اگر war expected نہیں ہے تو fear جو ہے خائق ہو جاتا جب جنگ ہو گی تو ڈر لگے گا جنگ ہونے والی ہے جب پتا ہے کہ نہیں ہو تو پھر ڈر کیسا there remains hate and malevolence this has a deep hold یعنی اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس بچتی ہے hate and malevolence this has a deep hold on human nature the wide diffusion of malevolence is one of the most unfortunate things in human nature and it must be lessened if a world state is to be stable one of the most unfortunate things in human nature and it must be lessened it can be lessened and be very quickly this is if peace becomes secure there will be a very rapid increase of material prosperity اچھا اگر peace آگیا peace کی اور ہوتا ہے تو rapid increase material prosperity کی طرف اتنی سی بات یہ important ہے اچھا and this tends more than anything else to provide a mood of kingly feeling ہاں تو کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا kindly feeling آئے گی ہر ایک کی طرف consider the immense diminution of cruelty in british during the victorian age میں جو بریٹن کے اندر ہوا تھا ظلم کا پہا ٹوٹا تھا اس کے بارے میں سوچیں this was mainly due to the rapidly increased wealth in all classes اچھا یہ کی وجہ سے تھا کی میں پوائنٹ کر رہا ہوں کہ بات important ہے I think we may confidently expect a similar effect throughout the world owing to the increased wealth that will result from the elimination of war اچھا wealth بڑھتی ہے اگر جنگ نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے great deal also is to be hoped from a change in propaganda nationalist propaganda in any violence form will have to be illegal and children in school will not be taught to hate and despise foreign nations ٹھیک ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے انہیں پھر وہ hate سکھائے نہیں جائے گا اب میں mzq خود نہیں کروں گا یہ آپ کی طرف سے ہیں یہ میں پڑھا اس لئے تھوڑھ باتیں آپ کے بس mind میں آجائیں کہ کس چیز سے انتہلی بات ہے fear ختم ہو جاتا ہے اگر جنگ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں کیا آتا ہمارے پاس جنگ نہیں آتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے hate and malvolence آجاتی یعنی ظلم زیادتی ٹھیک ہے تو اس کا پھر انسانیت کے اوپر کافی گہرہ اثر آجاتا ہے اگر peace آجاتا ہے تو جناب ہر طرف جو ہے material prosperity ہمیں دیکھنے کو ملے گی یعنی لوگ دولت مند ہوں اور کیا آنا شروع ہو جاتی یعنی پیسے کماتی آر کوئی ٹھیک ہے تو ہم ہی یہ پتہ چلا کہ دولت بڑھتی ہے اگر ہم جنگ کو ختم کریں گے یہ تو بڑا آسان پیسیج ہے تو جناب پھر ہم کیا کریں گے سکول میں بھی پروپوگنڈا یا کچھ ایسا نہیں سکھائیں گے کہ ان سے نفرد کرو ان سے نفرد کرو یہ ہمارے دشمن اور سب کچھ اب ہم اس کی اگر ایم سی کی طرف آئیں تو ایم سی کو دیکھتے ہیں میں آنسر وغیرہ کچھ نہیں بتاؤں گا آپ لوگ دیکھتا ہے اگر بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں love of peace corporate trust and joy love of power competition hate and fear پھر اس کے بعد equality justice compassion and understanding تو زیادہ سی بات جب cause ہے نا large scale violence کا تو اس میں justice وغیرہ تو ہو نہیں سکتا love of peace بھی ہونے کو سوال نہیں پیدا ہو رہا یہ ہو سکتا ambition innovation progress یہ بھی نہیں ہو سکتا میرے خیال سو option b ہے میں نہیں بتاؤں گا میں نے پہلے بتایا تھا آپ نے خود سوچنا ہے کہ اس کے نتیجے میں نے پڑا تھا کہ کیا چیز سب سے زیادہ آتی ہے یہ میں نے پیچھے بتایا بھی ہوا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو فیر کے ہم ہمارے اندر آئیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لارج کیل وائلنس آ لیو آف پاور کمپیٹیشن ہیٹ اور فیر اچھا یہ لکھا بھی ہوا لیو آف پاور ہیٹ اور یہ سب کچھ تو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہی ہے لیو آف پاور ہاں دیکھو یہ اپشن آرہا ہے اسی طرح جناب نیکس ہے ہمارے پاس how does the پاسیس سجیس دیٹ لاو آف پاور کین بی میٹی دی ٹھیک ہے تو کہتا جی کہ طاقت کا نشہ ہے رائٹر کیا سجیس کرتا کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیا ایڈوائز لیں فرینڈ سے ریزولوشن کو ایزی جو ہے نا وہ آپ چینج کریں نیکس نہیں یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویسے ہم نے پیس کو کور کیا آئے مجھ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سیکشن بڑے اچھے انداز سے سمجھ پہلے سب نے سول کر نے یہ پہ بھی کروائے جائیں گے آپ نے بھی سول کر رہا ہوں بیس نمبر ہے ان پہ بلکل بھی کمپرومیس مت کیجئے گا کیونکہ میرے پاس اسائنمنٹ نہیں تھی منہ میں اور ایمزیوز آپ نے ٹونٹی مارکس کے بنانے ہے تو میں آپ کے سامنے اسائنمنٹ بھیجوں گا اسے سول کر کے تو وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا جناب اللہ حافظ